موسیقی اسلام علیکم قبرار شہید آپ کی خدمت میں ایک بردبہ پھر حاضر ہے اور بہت سے لوگوں نے جو کہ یو اے میں مقیم ہے خاص طور پر میں بات کر رہوں والدین کی انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرا کیا مشورہ ہے کہ کیا وہ ان دنوں اپنے بچوں کو کیا جہاں پر سکول جانے کی اجازت ہے وہ سکول بھیجیں یا گھر بیٹھے ان کو ای لرننگ یا آن لائن تعلیم دلوائیں تو اس حوالے سے میں کوئی ایڈوکیشن ایکسپرٹ تو ہوں نہیں آپ کا شکریہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا لیکن میں نے تھوڑی بہت جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق بچوں کو خاص طور پر چھوٹی عمر کے بچوں کو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہائی سکول کے لیول تک دسویں کلاس کے لیول تک کے بچوں کو آن لائن پڑھنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے اور وہ گھروں میں اس طرح ٹائم بھی نہیں دیتے جس طرح کلاسز میں ان کی توجہ تعلیم کی طرف ہوتی ہے اسادسہ کی وجہ سے ظاہر ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں جب تک کہ کوویٹ کی وبا پر کسی حق تک یعنی کم از کم ستر فیصد تک قابل نہیں پایا جاتا تو میری والدینز کو سجیشن ہوگی والدینز کے لیے میرا مشورہ ہوگا کہ وہ بچوں کو سکول نہ بھیجیں اگر ان کے پاس یہ آپشن ہے گھر بٹھا کر اگر وہ پڑھا سکتے ہیں اپنی زیر نگرانی یعنی ایسا نہ ہو کہ بچے نے لیپ ٹاپ یا اپنا موبائل کھولا ہو اور وہ بجائے پڑھنے کے گیمز کھیل رہا ہو تو اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی صحت اور ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ آن لائن تعلیم حاصل کریں اگرچہ اس سے بہت سے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں نہیں آتی آن لائن جس طرح استاد یا ٹیچر کلاس میں آپ کو سمجھا سکتا ہے یا آپ کے بچے کو سمجھا سکتا ہے اور کچھ شہر والدین نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بچوں کی اس مرتبہ یعنی اس سال جو اینول ویکیشنز ہوتی ہیں ہولیڈیز کہہ لیں تاتیلات کہہ لیں میں اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ شیئر کروں اب میں نے اس حوالے سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اس سال یعنی دوہزار اکیس میں جو بہار کی تاتیلات ہوتی ہیں جس کو وہاں پر سپرنگ بریک کہا جاتا ہے وہ منسٹری آف ایڈوکیشن کے زیر انتظام چلنے والے تمام پبلک سکول یعنی گورنمنٹ کے سکول اور جو پرائیوٹ سکولز ہیں اس کیلئے جو اعلان سامنے آیا ہے وہ ہے سپرنگ بریک ہوگی اس مرتبہ تین ہفتے کی یعنی اٹھائیس مارچ سے پندرہ اپریل تک یہ بریک چلے گی یعنی رمضان کے آباز کے تین چار روزے بھی سپرنگ بریک میں ہی آئیں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے اچھا یہ منسٹری آف ایڈوکیشن کا نصاب جو تعلیمی ادارے یہاں پر میں یہ وضع کر دوں کہ یو اے کی منسٹری آف ایڈوکیشن کا جو کریکلم یا نصاب ہے وہ جو بھی پرائیوٹ سکولز یا گورنمنٹ سکولز جو نصاب فالو کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے اٹھائیس مارچ سے پندرہ اپریل تک البتہ جو پرائیوٹ سکولز دوبئی میں ہیں ان کے جو فورن کریکلہ جو پڑھاتے ہیں اب یعنی غیر ملکی جو نصاب جو تعلیمی ادارے پڑھاتے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں دوبئی میں جو فورن سکولز ہیں جن میں غیر ملکی کریکلم یا غیر ملکی نصاب پڑھایا جاتا ہے ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کی جو سپرنگ بریک ہے یہ تین ہفتے بھی لے سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق اور یہ بریک یا یہ جو تاتیلات کا جو ہالیڈیز سیزن ہے یا سپرنگ ویکیشن آپ کہہ لیں یہ دو ہفتے کی بھی ہو سکتی ہیں یعنی اٹھائیس مارس سے اٹھائیس اپریل یعنی اگر ان کا نصاب یا ان کا جو انتظام بغیرہ ہے وہ اگر اجازت دیتا ہے جو ان کا شیڈیول ہے تو وہ یہ بریک بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو بچے یو اے کے پرائیوٹ سکولز میں پڑھتے ہیں وہ گیارہ اپریل کو اپنے سکولوں میں واپس آئیں گے اور جو اگر وہ گیارہ اپریل کو آئیں گے تو تیسرا ہفتہ جو ہے جو پرائیوٹ سکولوں کے اگر وہ بعد میں اس کو کسی بھی وقت جب وہ مناسب سمجھے اس تیسرے ہفتے کی چھٹی دے سکتے ہیں جن سکولوں نے دو ہفتے کی چھٹیاں دیتی ہیں سپرنگ بریٹ میں اب آتے ہیں سمر بریٹ کی جانب اب سمر بریٹ جو ہے یہ دو ہزار اکیس یعنی یہ سال یہ ہوگی جی یعنی تمام پرائیوٹ اور گورنمنٹ کے سکولوں میں چاہے ان میں ملکی نصاب پڑھایا جا رہا ہے یا غیر ملکی نصاب پڑھایا جا رہا ہے ان کی چھٹیاں کا آواز ہوگا جمعرات فرسٹ جولائی جمعرات یکم جولائی سے ان چھٹیوں کا آواز ہوگا اور یہ آٹھ ہفتے اور دو دن تک یہ چھٹیاں چلیں گی اور نیا جو تعلیمی سال ہے جسے نیو ایکڈیمک یئر یا ٹرم کہتے ہیں جو نئی تعلیمی سال یا ٹرم جو شروع ہوگی وہ اتوار انتیس اگست کو شروع ہوگی یعنی یہ چھٹیاں ہوں گی یکم جولائی سے انتیس اگست تک یعنی یکم جولائی کو چھٹیاں ہوگی اٹھائیس اگست تک چھٹیاں رہے گی اور انتیس اگست کو تمام سکولوں نے کھلنا ہے اسی طرح اگر آپ آ جائیں جو ونٹر بریک ہے اور ونٹر بریک کیا ہے لیکن جب سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تاتیلات ہوتی ہیں وہاں پر تو اس میں تمام سرکاری اور تعلیمی اداروں کے لیے تین ہفتے کی چھٹیاں دی گئی ہیں جو کہ شروع ہوگی بارہ دسمبر سے اور تیس دسمبر تک یہ چھٹیاں جاری رہیں جی تھرستے بارہ دسمبر کو سنڈے ہے یعنی اتوار بارہ دسمبر سے یہ چھٹیاں شروع ہوگی اور جمعرات تیس دسمبر تک یہ چھٹیاں رہیں گی چھٹیاں کا دورانیاں اور آپ کو پتہ ہے جمعہ اور ہفتہ تو ایسے بھی چھٹیاں ہوتی ہیں یعنی اکتیس جو ہے وہ جمعہ آ جائے گا اور یکم تاریخ کو ویسے بھی ہر سال نیو یئر کی تاتیل ہوتی ہے ہالیڈے ہوتی ہے تو لہٰذا اب پھر بچوں کو اگلے سال دوہزار بائیس میں ان بچوں کو دو جنوری کو سکول جانا پڑے گا یعنی تاتیلات کے بعد ان کا سکول کا جو پہلا دن ہوگا وہ دو جنوری ہوگا اب اس وقت پر میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو تاتیلات میں نے آپ کو اس سال کی بتائی ہیں جو بقایا ہیں یعنی سپرینگ سمر اور ونٹر بریگ اس دوران میں دعا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کی وبا ختم ہو جائے اور ہمارے بچے جن کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے جن کا تعلیمی سال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بزرشتہ سال کے اندر بچوں کا جو تعلیمی سال ہیں ایک لحاظ سے ضائع ہوا ہے اگرچہ ٹکنیکی طور پر ٹکنیکلی وہ سال ضائع نہیں ہوا لیکن بچوں کی اس طرح پڑھائی نہیں ہو سکی بچے اس طرح سیکھ نہیں سکے جس طرح کہ ان کو سیکھنا چاہیے تھا یا جیسی پڑھائی سکولوں میں ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کیونکہ والدین بہت زیادہ فیصے دیتے ہیں اور جب آپ فیصے دیتے ہیں اگرچہ اس میں بیس تیس فیصد بہت پرائیوٹ سکول نے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ نے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے لیکن بات فیصوں کی یا ڈسکاؤنٹ کی نہیں ہے بات تعلیم یا علم حاصل کرنے کی تو میری اللہ سے دعا ہے کہ جب یہ تاطیلات سمر بریک یا سپرنگ بریک ختم ہو اور سمر بریک ختم ہو تو کم از کم بچے بغیر کسی خوف کے وہ سکولوں میں جائیں اپنی کلاسز میں پڑھیں یا پابنیاں جو ہیں یہ نرم ہو تاکہ لائف جو ہے وہ نارمل یا روٹین کی طرف واپس آئے فیلہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت آفیس